بسم اللہ الرحمن الرحیم اور دوستوں کے ساتھ اور اپنی فیملی کے ساتھ شیئر کرنا تو دوستوں ابھی چلتی ہیں رسپی کی طرف اور آج ہم بنانے جا رہے ہیں کریم پھروڑ چاٹ اور اس میں ہم ڈالیں گے سیو لی ہے آدھا کلو آدھا کلو آڑو لی ہے اور آدھے درجن کیلہ لی ہے اور اس کے بعد کشمش ہے اور فربوزہ ہے آدھا اور یہ کریم ہے جو ہم اس میں ڈالیں گے تو دوستوں بہت ہی مزیدار بنے گی انشاءاللہ کیونکہ ابھی تک انگور مارکن میں نہیں ہا اس کے لعوہ انار یہ دو چیزیں ہمیں نہیں ملی ہیں کیونکہ ہمارا گاؤں دیات ہے ادھر سیٹی نہیں ہے بہت بڑا یہاں سے یہ چیز دستیاب ہو سکے تو چلتے ہیں ابھی بنانے کی طرف ابھی سب سے پہلے سیو کٹیں گے سیو آدھا پیس کا بیچ کے جو ہے یہ نکال لیں گے دیکھ سکتے ہیں اس کو چھل کے اچھی طرح اس کا چھلکہ تار کے دولیا تھا پہلے اس طرح سب چھلکہ نکال لیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں سیو ہم نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ لیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ اور ابھی آڑو لے لیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں آڑو بھی چھوٹے چھوٹے ٹکڑے سے اپ کی طرح ہم نے کاٹ لیا ہے اور ابھی کیلا کاٹیں گے کیلا بھی ایسے اس کو بھی چھوٹے ٹکڑے کاٹ لیں گے اور اس طرح اس کو بھی کاٹ لیں گے ابھی کربوزہ بھی اسی طرح ہم چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہ تو ضرور کہیں گے ملائک چارٹ میں کربوزہ لیکن آپ لوگ یقین کرئے بہت ہی مزہ دار اور بہت ٹیسٹ بنے گے انشاءاللہ آپ لوگ ضرور بنا کے پرائی کیجئے گا یہ دیکھ سکتے ہیں ہم نے سب چیزیں کاٹ لیا ہے چھوٹے چھوٹے بھی اس کو مکس کر لیں گے مکس کر لیں گے اس اے کور پوزہ سب چیزیں ڈالیں گے ابھی یہ ملائی جو ڈالی ہے ابھی اس کو میکس کریں گے ہی ڈالی ہے 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 چینی ہم نے نہیں ڈالی ابھی یہ ہمیں شیری تھوڑا تھوڑا اوپر ڈالیں گے کیشمیش لگا دیں گے یہ باقی جو کیشمیش بچی ہے وہ دوسری ہم جو چاٹ ہے بنائی ہے کریم چاٹ کریم فروڈ چاٹ اس میں ڈال دیں گے اور دوستو یہ دیکھیں بہت ہی مزے دار بنی ہے انشاءاللہ آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے اور ایسی کے ملائی فروڈ چاٹ بنا کے کھائیں اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت مزا آئے گا اور دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور لائک کرنا اور دوستوں کے ساتھ اور اپری فیملی کے ساتھ شیئر کرنا اور جتنا ہوں سکے اپری فیملی دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا اور سبسکرائب کرنا اور انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پھر نئی ریسپی کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اجازت دیجئے خدا حافظ